اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زورا لائف ہیلتھ کیر ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو رات سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ بتائیں گے رات کو سونے سے پہلے جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کی ہر جائز خواہش اور دل کی جو بھی مراد ہوگی وہ پوری ہو جائے گی ناظرین آج کل کے دور میں ہر شخص خواہشات اور حاجات کو پورا کرنا چاہتا ہے دنیا میں ہر کام میں کامیابی ملے ہر چیز اس کے پاس ہو بس آپ رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی ناظرین اس وظیفے کی اجازت عام ہے مجھ سے یا کسی اور سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اجازت دے دیں ویڈیو پوری دیکھ لیا کریں اس کے باوجود آپ کومنٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیں ہمیں اجازت دے دیں میں آپ کو بار بار کہتی ہوں ہمارے جو بھی وظائف ہیں ان کی پڑھنے کی اجازت عام ہے اور جب بھی آپ وظیفہ شروع کریں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہمیں کومنٹ کیجئے تاکہ ہم بھی آپ کے لئے دعا کریں اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف اب کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ اپنے بستر پر سونے کے لئے جائیں تب پہلے اپنا بستر اچھی طرح سے چھاڑ لیں تب آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے بینہ کسی سے بات کیے سو جانا ہے سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے پھر اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی ہے پھر درمیان میں گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لئے اللہ پاک سے سچے دل سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ خود دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ یہ پڑھتے جا رہے ہیں اللہ پاک آپ کی دعاوں کو قبول و منظور کر رہا ہے اور آپ کے مقصد کو کامیاب کر رہا ہے لیکن آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے ناظرین ہماری ویڈیو کے مطالق کوئی بھی سوال ہو تو اس کو آپ کومنٹ میں لکھئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینلز زویر لائف ہیلتھ کیر کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے شکریہ اللہ حافظ